نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان اور نہائیت رحم فرمانی والا ہے اور اس دعا کے ساتھ بھی رب شرح لی صدری ویسر لی عامری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی اے اللہ تو ہمارے سینوں کو کھول دینا یا اللہ اور اس بڑے کام کو جو بھی تیرے دین کے سلسلے میں ہم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کو ہمارے لیے آسان کر دینا یا اللہ اور ہماری زبانوں کی گرے بھی کھول دینا کہ تیرے دین کو اچھی طرح سے بیان کرسکیں آج کی یہ نشست جو صبح نوہ بجے سے شروع ہوئی ہے اور غالباً چھ بجے تک ہی ہم اس کو مکمل کرسکیں گے اس میں بہت سارے پروگرام آپ سب نے سنے یقیناً ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوا بہت ساری نئی چیزوں کا ہمیں پتا چلا کئی الجنے جو ہیں وہ دور ہوئیں اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ میرے جو سوچ کا زاویہ ہے وہ تو اب آغاز یہاں سے ہی ہو رہے جو میں کتاب پڑھی اور میں اکثر اس کو بیان کرتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ وہی سینیریو بہت ساری چیزوں میں نظر آتا ہے دو ہزار میں جب ہم پہلی دفعہ ایک وفت کی صورت میں نیو یارک گئے تھے اور یو ان کے سیشن میں ہم نے شرکت کی تھی بہت ساری باتیں اس وقت ہمیں سمجھ آئیں اور ہمیں کلک کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت کے مین موضوعات بھی اور وہ جو چھوٹے چھوٹے سیشنز ہوتے ہیں کمروں میں ان کو پیرلل سیشنز کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے موضوعات بھی اور وہاں پہ جو ریکمینڈیشنز اور جو چیزیں تیار ہو رہی تھیں وہ پورے کا پورا ایک ایجنڈا تھا ایک سوچا سمجھا سفر تھا جس کی طرف پیشرفت کی جا رہی تھی اور ادارے اس کی معاونت کے لیے موجود تھے اس پورے عمل میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں اور پھر جیسے جیسے چیزیں بڑھتی گئیں وہ اور زیادہ واضح ہوتی گئیں نائنٹین فورٹی فائیو میں یو این کا قیام ہوا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم ویمن مومنٹ پہ زیادہ بات کرتے رہے ہیں اور اسی کو سٹڈی کرتے رہے ہیں لیکن بیچ میں ہی پھر آکے یہ فائیمنسٹ مومنٹ میں تبدیل ہوئی اور پھر الگی بی ٹی آیا اور پھر اس کے بعد ہن نیشنل وسائل حکومتیں انٹرنیشنل بوڈیز وہ سب ہی اس کی پذیرائی پہ لگی نہیں ہیں یہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے اس وقت ظاہر ہے میرا عنوان چونکہ نہیں تھا میں اس طرح کا کوئی کوٹ اپنے ساتھ نہیں رکھتی لیکن بالکل رکھا وہ ہے کہ پوری دنیا کی تہذیب ایک طرف ہے اور اسلام مدد مقابل ہے اور اس اسلام کو نگیٹ کرنے کے لیے اور اس کی جو قدر ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو وہی ہماری مدد مقابل ہیں اور انہی سے ہمارا تصادم ہے اور انہی سے ہماری لڑائی ہے اور یہ جنگ اور یہ تہذیبی جنگ جس کو کہتے ہیں یا ہے اور زیادہ واضح ہوتی جاری ہے یہ بہت سارے سٹیپس پر نظر آتی جاتی ہے ابھی بھی جو اسطلاح ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں اور میں بھی جیسے میں نے پروگرام تیار کیا اور اور بھی جنہوں نے کیا یقینا ہمارے احساب پر بھی اس کا اثر ہوا یہ جتنا ہمیں پڑھنا پڑھا ان لغویات کو اور ان چیزوں کو اور جن کے پیچھے ہم نے وقت لگایا وہ ایک مشکل کام تھا لیکن وہ جو کہتے ہیں نا عبرانی سیکھو اس لیے کہ دشمن کے جو حربیں ہیں جو طریقے ہیں ان سے تمہیں آگاہی ہو سکے امت مسلمہ کو تم آگاہ کر سکو اور دوسری بات پھر یہ والی کہ نقل کفر کفر نہ باشد ان کی باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کفر سے کفر میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ہمارا حصہ نہیں ہے اور تیسری بات پھر یہ والی مجھے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو شیطان نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا مجھے اس والے حصے پر اللہ تعالیٰ کی اس بڑے دل پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ اپٹ کرنے کی بجائے اس شیطان کو اس کی خواہش پوری کی چلو بھئی اچھا جاؤ جا کے میرے سارے بندوں کو ورگلاؤ اور قیامت کے دن تک تمہیں بھی مولت ہے اور ان کو بھی ہے اور تمہارے چیلے بہت سارے ہوں گے اور میں ان سے جہنم کو بھار دوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف صرف وہی لوگ رہ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اصل امتحان یہ والا ہے کہ کون حزب الشیطان بنتا ہے اور کون حزب اللہ بنتا ہے اور ہمارا یہ اگر گمان ہے یا تصور ہے یا خیال ہے کہ یہ سارا حزب الشیطان مر جانا چاہیے مٹ جانا چاہیے نہ انہوں نے مٹنا ہے نہ انہوں نے مرنا ہے انہوں نے بھی یہاں پر یہ جینا ہے اور اس رب نے ان کو جینے کا موقع دیا ہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں لیکن آگاہی بہرحال ضروری ہے اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے یا ایوہن ناس کے لیے بھی بھیجا ہے صرف یہ یا ایوہ اللہ زینہ آمن والوں کے لیے نہیں ہے تو ہمیں ان کو بھی دعوت دینی ہے ساتھ لے کے چلنا ہے ایک ہمدردی کے ساتھ ایک شفقت محبت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو سمجھیں مگر ان کو اپنے اوپر یوں نہ اوڑ لیں کہ ہم ان کے نیگٹیو ایفیکٹس جو ہیں وہ اپنے معاشرے کو دینے والے پر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش ہیں بھی جو ہو سکتی ہیں اور وہ کوئی یونی ڈائریکشنل نہیں ہو سکتی میرا یہ خیال ہے یہ ہونا چاہیے آپ کا یہ خیال ہے یہ ہونا چاہیے ہم سب کے خیال ٹھیک ہیں ہمیں سب چیزیں کرنی ہیں جو جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے جو مجھے عنوان دیا گیا تھا اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاتی ہوں اور اس میں بھی یہی بات ہے میں آپ کو صرف یہ آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس طرح کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا نا کہ تم بھی محنت کرتے ہو اور تم تمہارا دشمن بھی محنت کرتا ہے وہ بھی نقصان اٹھاتا ہے تم بھی اٹھاتے ہو وہ تو دنیا چاہتا ہے مگر تم تو دنیا کے ساتھ آخرت کے بھی دعوے دار ہو تو تمہاری کوششوں کا مایار کیا ہے مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت سارا اس کا بھی احساس ہوا کہ کیسے ہو کہ ہم اچھی طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل سکے اچھا جی تھوڑا سا میں ہسٹری پہلے آگئی ہے مگر ڈیفرینٹ پرسپیکٹیف میں تھوڑے سے ڈیفرینٹ میں بہت بریف بات کروں گی لیگل اوورویو ایک تھوڑا سارا جتنی بھی لیجسلیشن ہو سکی ہے اور جو سٹرگل اس میدان میں کی گئی اور پھر اس حوالے سے جو رائٹ رائٹس کی موومنٹ ہوئی ہے الگی بی ٹی کے حوالے سے اس سے تھوڑی سی آگاہی اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں اور پھر آگے تھوڑا سا فیوچر پلین اور ویو فورڈ اور میرا خیال ہے آخری سلائیڈ یہ کافی ہے جو کے میسیج ہے ہسٹری میں میں پڑھ رہی تھی جب تو ویسے تو وہ یوں ہے کہ فائیو ڈسٹنگ اعراض ہیں جس میں وہ ڈیوائیڈٹ ہے پہلا جب انلائٹنمنٹ ہوتی اور یہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی بات ہے آج کی بات نہیں ہے ہمیں آج زیادہ پتہ لگا ہے اس لیے ہم بہت اپسٹ بھی نہ ہو یہ چیزیں بہت عرصے سے چل رہی ہیں امرجنس آف الگی بیٹی موومنٹ ایٹی فائیو سے نائنٹین فورٹی فائیو اور ہومو ایٹی فیلیا موومنٹ ہے نائنٹین فورٹی فائیو سے نائنٹین سکسٹی نائن اور پھر گے لیبریشن موومنٹ ہے سکسٹی نائن سے لے کر سیونٹی فورٹ تک اور پھر آگے الگی بیٹی رائٹس کی موومنٹ چلتی ہے سیونٹی ٹو میں شروع ہوتی ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے اس میں جو بات میں صرف آپ کی توجہ جس طرف دلوانا چاہوں گی انلائنڈمنٹ کا فرسٹ ہے ایرا اور اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ پڑھ کر کہ ویلیم شیکسپیر نے جو ڈراما کیا تھا اس میں پہلا جو دماغوں میں خیال ڈالا وہ اس طرح تھے کہ عورت کو مرد کے کپڑے پنائے اور مرد کو عورت کے کپڑے پنائے یعنی ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیکل علنیس تھی کہ سائیکلوجیکل علنیس تھی بس ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے ڈالا اور پھر وہ رواج پکڑتا گیا اور رائٹرز میں کہہ رہی ہوں معاشرے کی کس طرح سے اٹھان کرتے ہیں دوسرا بھی جو ہے وہ تھامس کینن ہے اس نے بھی پھر اس ہومو سیکشوالٹی کے حق میں لکھا پھر اس کے بعد سوشل ریفارمز جو آئے انہوں نے آرگومنٹس اور اس کے اوپر بلٹ کی اور ہومو سیکشوالٹی لاو انفورس کرا لیا انگلینڈ میں سیونٹین ایٹی نائن میں لیکن حالانکہ اس وقت اس کی پنشمنٹ جو تھی وہ ڈیتھ بائی ہنگنگ تھی دوسرا ایرا جو ہے جو کریمینل لاو تھا اس کی امینڈمنٹ پھر ہو گئی ایٹین ایٹی فائیو میں اور چینجز ور انوکڈ فرام پلی رائٹر یہ آسکر اوارڈ میرا خیال ہے وہی والا ہے یہ جو آسکر وائل تھا اس نے لکھا اور کہا اور اس پر یہ کریمینل لاو امینڈمنٹ ہو گئی اسی دوران میں جو سیگمنٹ فرائیڈ ہے جس کو ہم جانتے ہیں سائیکالوجی کا جدہ امجد جس کو کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ سیم سیکس اٹریکشن جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ بچپن میں کوئی ٹراما ہوا ہوتا ہے اس پر ڈیبیٹ شروعی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف لکھا اور پھر وہ دو خلاف لکھنے والے تھے وہ جیتے یہ یہ ڈیبیٹ ایٹین نائٹی سیون میں چل رہی تھی اس کے ساتھ ہی ڈیٹن میں سوسائٹیز بننی شروع ہو گئیں پھر اپیرنس الگی بیٹی کی ان یو ایس نائنٹی ایٹین نائنٹی میں آ جاتی ہے اس کے بعد پبلیکیشنز آ جاتی ہیں یعنی رائٹرز اور پھر پبلیکیشنز ملٹیپل نوولز پبلشد ان نائنٹیز اور اس کے ساتھ پھر جو USSR criminal court made homosexuality out of the list of punishment offense in 1922 homophilia movement ouma file movement اس껑 کے بعد ملٹیپل grip favorite everywhere in europe in us in britain and in other countries وان انج اے نام تھا was the first public organization in US یہ بنی 1952 میں اور legislation started to declare it legitimate once done between by counseling adults if two adults do this اور یہ آپ this then it is okay یہ 1957 کی بات ہے gay liberation movement آتی ہے women liberation movement in Europe merge with LGBT activities یہ 1968 میں ہوتا ہے اور ساری مل کے گروپس تو ایک انٹائر مومنٹ شروع ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ گروپس آر فارمڈ gay liberation front gay alliance اچھا سویڈن بھی بہت ان چیزوں میں آگے رہا ہے سویڈن the first country to allow people to surgically change their genders and provide free hormone replacement یہ 1972 میں ہے اچھا پھر آگے ایک ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے pride day was celebrated to mask the annual lgbt celebrations ان کو mask کر دیا اب یہ main ایک function انہوں نے اپنا تیہ کر لیا اب یہاں پہ american psychologist association آتی ہے and that removed it from mental disorders اور یہ may 1974 میں ہوتا ہے پھر rights movement شروع ہوتی ہے first lesbian جو ہے that becomes he becomes member of parliament and was elected in UK in 1974 british journal شروع ہو گیا started publications یہ گیز کے حق میں اور پھر movement started worldwide to eliminate discrimination towards homosexuals لیسپین فیمینیسٹ انکاریش وومن to ڈیریک ڈیر انیرجی تو ویمین دن مین and ایڈوکیت لیسپینیزم is the logical result of فیمینیزم یہاں یہ جو دونوں ایک ہو گئے اور صبح انہوں نے شگفتہ نے بھی بتایا اور غزالہ نے بھی بتایا بہت اچھی طرح سے کہ کس طرح سے ہیومن رائٹس بیچ میں آ کے کلپ ان وائ اور پھر ہیومن رائٹس بہت ووکلی کہا جانے لگا کہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو چاہے وہ کرے یہ بہت لیٹ 1922 میں یہ آئیڈیا ساتھ شامل ہوئے in 1980 with emergence ہیومن ایڈی ایڈی ساتھ سیٹ بیگ گیز میں ہیوی ایڈ یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت ان کو تھوڑا سا ایک دھج کسا لگا لیکن دے کانٹینیو دیر ایکٹیویٹیز اچھا لیگل اور کنٹیکشوال اوورویو میں 68 کنٹریز ہیں 193 کنٹریز ہیں جو نہیں سویڈن ان میں سے ایک ہے تو 68 کنٹریز جو ہیں دی کریمالائز کریمالائز سیم سیکس کنڈاکٹ 11 یون میمبر سٹیٹس یوٹیلیز اور کین یوز دیت پنیلیٹی ایس پنیشمنٹ پھر تیسی بات یہ ہے کہ 42 یون میمبر سٹیٹس لیگل بیریرز لیگل محافظ امانوازم محافظ اميام اجتزار نشان فقی موسیقی کاری شخصی شدمی جزار اینجا شقریہ محافظ امیام ، امیام امیام اجتزار ایمام ایسان تھانگا موسیقی جب پوش میں امیام اجتزار موسیقی فاشا موسیقی اگر فرش حق نشان سلائیڈ ہے اس میں پھر کچھ کنٹریز 31 میمبر کنٹریز جو ہیں یو ان کی ہف سیم سیکس میریج وہ اللہ کرتے ہیں ان 34 ریکنٹ نائز سیم سیکس پارٹنرشپ میریج کا کانٹریکٹ اگر نہیں بھی نہیں ہوتا پارٹنرشپ ہی ہوتی ہے دن ایونیٹس اوکی اوٹی ایڈ یو ان میمبر سیٹس ریکنٹ نائز جوانٹ ایڈاپشن بیٹ سیم سیکس کپلز اور تھرٹین میمبر سٹیٹس ریکنائز سیکن پیرنٹ ایڈاپشن یہ جو کہانیاں بھی راک سب سنا رہے تھے تھے تھرٹین کنٹریز ایکسپلیسٹلی کریمنیلائز ٹرانس پرسنز اور تھرٹی سیون انڈریکٹ لاس کریمنیلائز ٹرانس پرسنز اس سے دونوں باتیں سمجھ آتی ہیں بہت کچھ انہوں نے اچیف کر لیا لیکن کوئی ہنڈرڈ پرسن نہیں اچیف کر لیا اپوزیشن اس دیر ساری دنیا نے ان کو نہیں مان لیا اور ساری دنیا میں مسلم کی بات تو الگ ہے انہوں نے تو نہیں مانا یہ جو یورپین اور جو وہ ہیں جو بلیو ہی نہیں کرتے الہامی تعلیمات پر کرسٹینز بھی اب تو وہ حالانکہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ پورا وہ جو بھی بیان کرتے ہیں حضرت آدم اور امہ حوہ کا وہ آٹرا بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں ان کا فرق ہے لیکن ان کا بھی یہ ہی ہے کہ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ان کی تو دوسری شادی بھی الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں تو چار شادیوں کی اجازت ہے پاپ کے سامنے جا کے وہ اہد کرتے ہیں اور ان کے ہاں دوسری شادی الاؤڈ نہیں ہے کرسٹینز میں بھی اور جوز میں بھی ایسے ہے ہندوز میں بھی ایسے ہے سکھوں میں بھی ایسے ہے تو یہ وہ لوگ ہیں مطلب ان کے ہاں بھی ریزسٹنس ہے اس لیے یہ والی بات بھی ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ موجود ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کام کرنے کے لیے سارے ہی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں لیکن بہت سارے لوگ انہی میں سے کھڑے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں اچھا جو سٹرگل ان کی ہوئی اس کے ان منات کیا تھے ان کا یہ تھا کہ کریمنالیزیشن ایمپیکٹ فور ایکسیس ٹو ایڈوکیشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایمپلائیمنٹ میں ہوتا ہے ہیلتھ کیر میں ہوتا ہے ہوملیسنس ہے اور اس طرح کی اور چیز اور انکریس سٹیگمنٹائیزیشن ہوتا ہے پھر ہوموفو بیا لیس بو فو بیا ٹرانس فو بیا اور لیڈس ٹو وائلنس انڈسکریمنیشن یہ جو ان کے پیشن ازر چیزیں تھیں اور لیڈس ٹو ڈیٹا گیپس انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ چیزیں پوری طرح ریجسٹر نہیں ہوتی تو پھر ڈیٹا بھی نہیں آتا اچھا اگلی تھوڑی ساری جو سٹوری ہے نا وہ میں نے وہ ایک تصویری کہانی سوٹ اف مرتب کی ہے کہ یہ رائٹس مومنٹ جو شروع ہوئی ہے یہ جو ان کی اہم بلڈنگز ہیں یہ وہاں جا کے ڈیمنسٹریشن پیسفل ڈیمنسٹریشن اور خود ہی قطبے الٹے سیدھے الٹے سیدھے تو میں اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں ہم تو بہت پہلے بینر بنواتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے بس اپنے بات لکھو اور لے کے چلے جاؤ اور یہ وہ آہ مطلب مومنٹ ہے اس طرح کی بہت ساری ڈیمنسٹریشن کے نتیجے میں انہوں نے کئی چیزیں اس میں سے حاصل کر لی ہیں جو ان کی لسٹ ہے یہ میں نے چھوٹی سی اس کی لسٹ میں آئی ہے ایجوکیشن میں بہت پیش رفت ہے آہ سپورٹ ان سکولز پرائیڈ من سیلیبریشن آہ گلوبل انسیکلوپیڈیا کریکٹرز ان کارٹونز ڈراما سیریز موویز ریسٹ رومز ان باتھرومز آئی ایف ریٹس ٹرانس جنڈر فادر یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایجوکیشن کے حوالے سے دیر اس براد سپورٹ فر الگ بیٹی انکلوسیو کمپریہنسیو سیکس ایجوکیشن اور یہ کون کون ہے مینی اورگنیزیشن یہ نیچے جو ہے انکلوڈنگ ایمیرکن میڈیکل اسوسییشن ڈی نیشنل فارمڈیشن ایجوکیشن اسوسییشن ڈیو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سرویس آل سپورٹ الگ بیٹی انکلوسیو کمپریہنسیو سیکس ایجوکیشن مجھے لگتا ہے وامو ناس تو پیچھے پیچھے لگے ہیں آصل میں تو یہ اوپر حکومت ہی بیٹھی نہیں ہے اور اوپر ہیں آدارے یون بیٹھاو ہے اور گورنمنٹس بیٹھی نہیں ہے اور جن کا ٹارگٹ جو ہے اس کے لیے ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو آگے لگے میں سکول سٹرگل ٹو سپورٹ الگی بیٹی سٹوڈنس جو بھی وہاں پہ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے اور سارا کچھ کرنے یہ پرائیڈ منت بھی پورا ایک مہینہ اور یہ جیسے ابھی کوئی بات کر رہا تھا اتنا کلر فل اسی ونٹ اسی ونٹ کو بنایا ہوئی مہینے کے عجیب عجیب طرح کی چیزیں اور میں کہتی ہم تو ایک اپنا لوگوں بنانے لگتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو کئی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی اور اتنی کلر فل اتنی اٹریکٹو کہ جو عوام الناس کو اپنے ساتھ کھینچ لے کے لیے جاتی ہیں انسائیکلوپیڈیا جو ہے اس کے بھی بہت تفصیل ہے لیکن اس پورے کا پورا انسائیکلوپیڈیا اب اس کے پر چھاپ چھاپ لیا ہے اب یہ بھی کوئی گروپ آف پیپلز تو شہر نہیں کر سکتے ہوں گے نا یہ پیچھے بڑے وسائل ہوں گے اور بڑے ادارے ہوں گے اور گورنمنٹس ہوں گی تب ہی یہ ساری چیزیں ہو پاتی ہیں اس کے اندر بریسٹ فیڈنگ کو ریپلیس بریسٹ فیڈنگ ویڈ چیسٹ فیڈنگ بریسٹ ملک ویڈ ہیومن ملک بریسٹ یا چیسٹ ملک مٹینٹی ویڈ پیری نیٹر اچھا اور یہ بھی دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی الگی بیٹی کیریکٹرز ان کارٹونز اور وہ سیریز تھیں دو ہزار اٹھارہ کی پتنی پندرہ کی اور لسٹ بہت سارے انیمیشن سیریز اور انیمیشن سیریز جس طرح سے متاثر کر رہی ہیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کو وہ پوری ایک کہانی ہے جس کے لیے میرے خلے ایک الگ سیشن چاہیے اور میں تو ہر بہت کام جانتی ہوں یہ ڈیزنی کا نام تو مجھے بھی پتا تھا یہ کارٹون سیریز جو بچے دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ والے کیریکٹرز ہیں اور ہم کہتے ہیں بچے بس دیکھ رہے ہیں بچے بڑے اچھے بیٹھے ہیں چھپ کر کے چلو ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو یہ پکڑاتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ کیا سیکھ رہے ہیں اچھا یہ ٹرانس جنڈر یہ پھر ڈیمنسٹریشن ہے اور باتھرومز آل جنڈر ریسٹروم ریسٹروم جہاں ان کی ٹائلٹس وغیرہ ریسٹروم وہ اس کو بول رہتے ہیں اور اس کے ساتھ باتھرومز کا بھی یہ ہے کہ باتھرومز بھی کامن ہوں گے کچھ چیزیں تو ہمارے لیے ایمیجنے بل بھی نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو سوچیں اچھا یہ والا بھی جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے کنسیڈرز اوباما کیئر چینجز اوباما میں یہ ایجنڈا لے کے آئے تھے ان کا بھی یہ ایجنڈا تھا اور یہ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اوباما کیئر چینج ٹو ایکسٹینڈ انویٹرو فرٹلیزیشن کورش ٹو گے کپلز اب یہ ٹرانس جنڈر فادر ہے اور وہ چیسٹ ملک دے رہے ہیں اور یہ کٹ ہے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا تو وہ پھر میں نے ایک تصویر وہ ساتھ وہ کٹ ہے اور اس میں وہ ملک جو ایکسٹریکٹ کر کے جیسے سپام بینک ہے اس طرح وہاں سے لے کے تو بس وہ کوئی ایک سوٹ آف سٹیس فیکشن ہے کہ یہ یہ حالانکہ نہ وہاں ملک ہے اور نہ کچھ ہے اور یہ وہی بوٹل فیڈنگ ہے لیکن وہ کسی ذرا تھوڑے فرق طریقے سے اور یہ جناب اس کو بھی دیکھ لیں ٹرانس جنڈر فادرز ہیں اور یہ پہلا تو 34 فور یئرز کا ہے جس نے میرے خلے بی بی بوائے کو برٹ دی رہی ہے اور یہ ساتھ یہ بھی بی بی بوائے ہی ہے غالبا ابھی وہ جو ڈاک سب کہہ رہے تھے کہ یوٹرس ٹرانس پلانٹ اور میں کہہ رہی تھی کہ ہم کہتے تو یہ ہے نا کہ مارکٹ میں جو چیز ہے وہ وہاں سے لو سپلائے جو ہے وہ وہاں سے لو اس کو چھوڑ کے گاڑیاں بھرینیاں تو تم جا کے پیہ دریافت کر رہے ہیں یعنی کہ ان سب کو چھوڑ کے ویردس اس سرپلسلی اویلیبل یوٹرس اتنے بڑھے ہیں لیکن آپ کو مسیبت پڑ گئی ہے کہ آپ نے اپنی بھی جان مسیبت میں ڈالنی ہے اور جس طرح کا پھر آگے حاصل بھی کچھ نہیں ہونا تو کیا اس کا انجام ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ والی بات بھی موسٹ یو ایس ووٹرس اپوز باڈی میوٹیلیٹنگ سیکس چینجز سیکس چینج سرجریز فر کڈز پٹو افریٹس پیک اپ پول یہ بڑا ایک وہاں پہ پہ پولز ہوتے ہیں اکثر رائے لوگوں کی لی جاتی ہے تو اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ خلاف ہے اس کے لیکن جو سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس پر بول نہیں سکتے کہ ہم اس کو کیسے اپوز کریں اس کے اندر میں یہ کچھ باتیں جو کچھ ویڈیوز وغیرہ جو وہاں کے لوگوں نے بھی بڑی اچھی اچھی چیزیں جو مسلم ہیں ہمارے انہوں نے بنائی ہیں تو ان کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو اوورسیز مسلم پپولیشن ہے ہماری اب اس میں کنورسیشن آف اسلامی کونسپس آف سیکس ان فیملی یہ اس کے اوپر تو بات ہی جیسے کرنا مشکل ہے لیکن بہرحال ان کو اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی فیملی کا جب تک آپ کونسپٹ نہیں لے کے چلتے مرد اور عورت کا کونسپٹ نہیں لے کے چلتے اور لوجیکلی بھی آپ اس کو دیکھیں کہ اگر وہ نہیں رہتا معاشرے میں تو پھر اس خاندان کے لیے اور جو وہ پوری صورت فلوئیڈ اور کوئر اور کنفیوز اور پھر میں بن گیا تو پھر میں آج ہٹ گیا تو یعنی کس طرح سوسائٹی کی کیا شکل بنیں گی نکاح کا کیا حساب ہوگا نکاح تو وہاں پہلے ہی نہیں رہ گیا ہر وقت جس کے ساتھ چاہو رہو جس کے ساتھ چاہو چھوڑ دو پھر کسی دوسرے پھر کسی تیسرے کے ساتھ لیکن اب اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے تو یہ والی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ اس معاشرے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اپنے ہی فیملیز کو اپنے بچوں کو خود اپنے آپ کو میں تو کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو خود ہماری اپنی تعلیم کی ضرورت ہے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے ہمارے اپنے اسلام کی دین کی تفہیم کی ضرورت ہے وہ ہوگی تو ہمارے بچوں میں جائے گی وہ ہم کریں گے تو ہم بچوں کو سمجھا سکیں گے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے فادرز کنسرن یہ بھی ایک ناروے میں سکول ہے آسلو سکول اس کے فادر کا ایک لیٹر تھا جو اس نے پبلکلی لکھا ہوا تھا کہ سیکس ایڈوکیشن اس سکول میں اس کے بچوں کو دی جاری ہے اور ان کی عمریں کیا ہیں تین سال اور پانچ سال اور اس نے اس پر کنسرن شوڑ کیا ہوا تھا کہ میں یہ الگی بی ٹی اور یہ والی سیکس ایڈوکیشن جو ہے اپنے بچوں کو اس ایج میں نہیں دینا چاہتا ہے اور پھر پرائیڈ من سی بریشن جو ہیں یہ سکول میں بھی ہوتی ہیں اور ان کی جو امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں امریکہ کی ان سب کے اوپر وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلیگ سرنگو رہتا ہے تو پورا مہینہ وہ فلیگ کی یہ والی ان ان ریسپیکٹ ٹو دیس سی بریشن پھر یہ بھی جب ہم گئے تھے اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا ایشو تھا لوگوں نے جھجکتے جھجکتے ہم سے باتیں کی ہمیں تو خیر اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہہ کے آ رہے ہیں کہ گے لیس بین ٹرانس ٹیچرز ہیں ہمارے بچے سکولوں میں جاتے اور ٹیچر کہتا ہے میں تو گے ہوں تو ہمارا بچے اب کیا کرے ہمسائے میں وہ ہے اور وہ فرنڈ تھا وہ کہتا ہے میں تو اب گے ہو گیا ہوں یا میں تو اب لیس بین ہوں تو بچوں کو ہم کیا سمجھائیں ان کے ساتھ تعلقات رکھیں نہ رکھیں کس طرح سے ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں آگے پیچھے بھی رہتے ہیں تو یہ ان کے بڑے اہم ایشوز تھے اور پھر یہ جو کومن ریسٹ روم اور باتھروم ہمارے ہاں بھلے جیسے بھی موڈ سکورڈ یا دین سے بے بہرہ لوگ ہیں لیکن ایک حیاء کا انصر ہمارے ہاں ہے یعنی گوند ہاتھوں میں تھوڑا سہریہ آپ چھوڑ دیں جہاں عورتیں چونکہ وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہوتا میرے خیال ہے اب تو وہ بھی نہیں ہے مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی باتھروم میں مرد اور عورتیں سب گھستے چلے جائیں تو وہاں یہ بڑا کنسرن ہے کہ آہ باتھروم جو ہے وہ بھی اور ریسٹ روم وہ جیسے میں نے لیبل آپ کو دکھایا تو اور یہ بھی جو ڈاک سب نے ابھی بات بتائی کہ سپورٹس ان کامپیٹیشنز میں بھی ایک تو وہ ہے جو فی میلز ہیں اور ایک بائی لوجیکل فی میل ہے تھا تو وہ میل اب وہ فی میل بنا ہے اور یہ پوری اس کے اندر خبر تھی ایک خاتون نے یہ سو کیا ہوا تھا اس کو کہ آپ وہ جیت گیا ظاہر ہے مسکولر تھا زیادہ تو بچی ہیں جو ہیں وہ ہر گئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ رول پھر یہ بنا کہ کوئی بھی بائی لوجیکل فی میل جو ہے وہ جو مطلب فی میلز ہیں ان کے سپورٹس کامپیٹیشن میں وہ حصہ نہیں لے سکی مطلب جو اصلی عورتیں لڑکیاں ہیں یہ مردوں سے جو بناوا عورت ہے یہ ان کے ساتھ ہاں ہاں اس میں حصہ نہیں لے سکتا انٹر سیکس کو چھوڑ دو انٹر سیکس بلکل معصوم سا ہمارے اپنے معاشرے کا کرتار ہے اچھا اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سارا یہی والے وہ اگنورنس میں سوچ رہی تھی صبح سے ہم پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے آخر میں صبح اٹھ کے وہ جو پوچھا نا وہ کیا تھا وہ ہیر تھا کے رانجا کون تھا وہ کیا پوری رات کی کہانی ہے اچھا ہاں زلیخہ مرد تھی کی عورت اگنورنس جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اگنورنس سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اندر ہم سب کو ادھر کے رہنے والوں کو بھی خاص طور پر جن کو زیادہ ایک جیسے ان کا زیادہ انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو زیادہ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس ضروری اسلام کا پورا نالج ہونا چاہیے اور پھر جو وہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکیشن ہوتی ہے وہ اسلام کو تو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور اسلام کی بھی بہت ساری باتیں انہوں نے اس طرح سے جو تخریفات ہیں وہ کیویں ہیں تو آپ کو اس کا اصل کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ریشنل اور ریزننگ اس پر بھی آپ کو اپنی بات ثابت کرنی سیکھنی ہوگی پھر سوشل پریشر میں بھی مجھے یاد ہے جب ہم نے فاطمہ جناہ میڈیکل کالیج میں پردہ کرنا شروع کیا تو وہ سارے ہی مزاق اڑاتے تھے پیشنٹس بھی اور ڈاکٹرز بھی ڈانٹتے بھی تھے کلاس سے نکالتے بھی تھے لیکن چار چھے کا گروپ تھا اور اس کی وجہ سے ہم سروائیو کر گئے اور پھر اللہ نے برکت دی تو جو ایک پریشر سوشل پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو ایسی اپنی دوستیاں ایسے اپنے گروپ بنانے پڑتے ہیں اور بنانے ہوں گے جو کہ ایک کانفیڈنس بیلڈنگ بھی ان کے اندر کریں اور ایک اسرڈیونیس بھی اپنا جو بھی ان کا موقف ہے وہ بیان کرنے میں اس کی جورت ان کے اندر ہو اور پھر گائیڈنس مطلب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہاں پتہ نہیں اس میں کیا ہے حکم لیکن جب آپ کے سامنے ایک فتوہ آ جاتا ہے سکولر کا تو پھر آپ کو اس کو بالکل ایک یقین کی حد تک ماننا ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہیں اس طرح کی بارڈیز انہوں نے بنائی نہیں تو یہ والی بھی وہاں سے فتوہ لے کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو یہی بہت اس کی باریکیوں میں نہ جائیں لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ضرور پتہ ہونی چاہیے اچھا یہ بھی وہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ سکول ٹیچرز اور پیرنٹس جا کے جو بھی ریپورٹ کرتے ہیں یا ری ایکٹ کرتے ہیں تو دیکھ گیو ویٹچ ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی گیا تو کسی نے سنا نہیں تو وہاں پہ یہ والی ایک ایکٹیو لیزون رکھنے کی ضرورت ہے اچھا گروپ ڈیمنسٹریشن سے انہوں نے سب کچھ منوا لیا ہے نا بظاہر پیچھے کیا ہے اس کا نہیں پتا لیکن بظاہر تو اس کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور قانونی لحاظ سے جو کچھ بھی ہے اس کو لے کے اس کے مطابق ہی چلنا ہے کہیں پہ کوئی ایجیٹیشن یا کوئی خلاف قانون بات کیے بغیر اپنا راستہ جو ہے وہ نکالنا ہوگا اور پھر یہ والی بات بھی کہ اگر اتنا ہی رہنا وہاں پہ مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت جو ہے اور اسلامک سٹیٹ اسی لیے ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں آپ کا ایمان جو ہے اس کو کم تھریڈ سوتے ہیں ایسے انوائرمنٹ کی نسبت جہاں پہ کہ ہر وقت آپ اس طرح کے چیلنجز میں پھسے رہیں یہ پاکستان میں یہ ڈاکٹر صاحب ویڈوہ مشتاق صاحب اچھی طرح سے انہوں نے بریفنگ دی اور مجھے خوشی ہوئی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات بھی کی اور سمجھایا بھی کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کی امینڈمنٹ اور ہیں بھی اکیلے پرنا میں یہ کہتی کہ کوئی ایک اور ایسے ہمارا ہم نہ ہوتا تو وہ اس کی ایک اور امینڈمنٹ داخل کرا دیتا ایک بندہ ایک دفعہ امینڈمنٹ کرا کے اگلے دن پھر نہیں کہہ سکتا کہ اب میں یہ داخل کراتا ہوں اور دوسرا یہ جیسے میرا خیالے بات بھی کسی نے کی یہ جس وقت ویمن پروٹیکشن بل پانس ہونا تھا تو تب ہما دو ہزار تین میں میں بھی تھی نا پارلیمنٹ میں تو ہمارا خیال تھا بڑا سارا موب بیٹھے ہم اس کے سامنے تقریر کریں وہ سنے تو ہمیں پتہ لگا موب شاپ کی ضرورت نہیں وہ انجیوز چار چار لوگوں کو بلاتی تھی اور خوش ہمارے ساتھ گپ شپ چائے باتیں اور وہ جو ایجنڈے کا نکتہ ہوتا تھا وہ سنتی بھی تھی کراس ٹاکس بھی ہوتی تھی اور دماغ جو ہے وہ ٹھیک کر جاتی تھی تو وہ اس طرح کے راؤن ٹیبل سیشنز کیے جائیں اور دیکھیں پارلیمنٹیرینز آپ نے کون سے لوگ بھیجے میں ہیں جن پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اپنے اوپر غصہ آنے کی ضرورت ہے وہ ان کو تو پتہ نہیں بھی ایجوکیشن بھی نہیں ہے وہ کیا کریں وہ تو وہ تو اور بہت سرے آلائکار ہیں بلکل دین کے ساتھ کوئی شدود بھی نہیں اور اخلاص بھی نہیں ہے ٹرمنالوجی اگر ہے بھی تو اس کو نافذ کرنے میں کوئی ایسی درد سری نہیں ہے تو اس لیے یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی اور جیوڈیشری جہاں پہ قانون کو وہ انٹرپرٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی اور سیول سوسائیٹیز بھی ان سب کو بھی میرا خیال ہے ہم یوں نہ سمجھیں کہ وہ غلطی بات کریں گی وہ وہی والی بات ہے جیسے انسان نہیں جانتا ہوتا تو اس کا موقف وہ ہوتا ہے ہم اپنا سمجھانے کا حق جو ہے وہ تو ادا کرنے والے بنیں اور پھر یہ والی بات بھی کہ جو یہ بھی کہہ رہے تھے اور یہ جو یون کی ٹریٹیز اور ریزولیشنز اور کنونشنز لیکن ہم اس پہ اگر ویجلنٹ رہے ہیں کہ کیا پاس ہو رہا ہے کیا نہیں پاس ہو رہا تو پھر بھی ہم اس کو ٹائم لی اس پر رییکٹ کر سکتے ہیں اور اٹ میٹرز اللوٹ اگر آپ پراپر فورم پہ جائیں پراپر لی آپ بات کریں تو اس کی ویٹیج ہے آہ ریزولیشن آپ پاس کریں رییکشن دیں ان کو لکھیں اور یہ کنسرنز ہیومن رائٹ کنونشن جنیوہ میں ہو رہا ہے کونفرنس ادھر ہو رہی ہے آپ ایسی جگہوں پہ جائیں اور جا کے یہ نکات اٹھائیں اور اس کے ساتھ یہ والی بات بھی کہ ہم کوارڈینیٹ بھی کریں جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ہم بھی اور اس کے اندر موٹی سی بات ہے کہ اگر ان کا رائٹ ہے کہ ان کی اس سوچ کو ریسپیکٹ کیا جانا چاہیے اس کو آزادی ہے ان کو اظہار کی یہ ڈسکریمنیشن ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں بھی اتنی ہی آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اگر ہمیں دبایا جاتا ہے یا ہمیں اتنی آزادی نہیں ہے تو یہ تو پھر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے جو دل چاہتا کرے لیکن ہمارا بھی جو دل چاہتا ہے ہم بھی وہ کریں گے اور ہم تو دل ہی نہیں کہتے ہم تو اپنی ڈیوائن گائیڈنس کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہم اس کو پریکٹس کرنے میں ہمیں ازادی ہونی چاہیے اور کسی طرح کا سیڈ انسیڈ پریشر جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے پھر اویرنیس کمپین بس یہ آخری بات یہ سارے ہیلتھ پروفیشنلز چونکہ اس وقت یہاں پہ بیچے میں ضرور ہیلتھ پروفیشنلز ایک پلر ہے بہت بڑا ہے لوگوں کا رجوع بھی آپ کی طرف ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے محصر لوگ ہیں جن کو ہمیں ان جن تک ہمیں یہ باتیں پہنچانی ہوں گی اب یہ جو مساجد میں ہمارے جن کے پاس کتنے یعنی جمعہ کا خطبہ ہے یا آپ کے وہ دینی گروپس ہیں ان کے پاس بھی بڑی لوٹ ہے اور بہت سارے لوگ ان پر اعتماد بھی رکھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈائلوگ کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح کتنی ہے اگر وہاں سے کوئی بات آجاتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے مگر بہت سارے لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی یوت کو بھی بچانے کی ضرورت ہے اور میں تو سوچ رہی تھی کہ موڈسٹی کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہمارے پاس تو ایمان کی ستر شاخوں میں سے ایک شاخ خیاء ہے تو اس پر بیسٹ ایک الہامی ہونا بہت بڑی بات ہے پھر آپ اس کو ریشنلی بھی پروف کریں اس کے اندر بھی کوئی بہت ایسی نہیں سوشلی آپ پتہ نہیں جانوروں سے بھی شاید مجھے سمجھ نہیں آتی میں امیجن نہیں کر سکتی کہ کیسی سوسائٹی ہماری بن جائے گی جہاں پہ نہ کوئی بھائی ہوگا نہ کوئی بہن ہوگی نہ کوئی ماں ہوگی نہ کوئی باپ ہوگا کوئی 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 نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا کیا ہوگا وہ پتہ نہیں میں میں امیجن نہیں کر سکتی تو یہ اس کی بھی ایک موومنٹ ہم شروع کریں یوت کے ذریعے کرائیں ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کی حیاء کی حفاظت کے کسٹوڈین آپ بنے اور اس کو لے کے کھڑے ہوں اچھا ایجوکیشن کا کتنا بڑا رول ہے ہمارے ایجوکیشن میں تو جو دو کوئی چیزیں ہیں وہ بھی پتہ لگتا ہے اب یہ نکل گیا تو آج یہ نکل گیا تو وہاں پر بھی جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس کو ضرور اویل کریں اور کریکلم جو کسی نے پہلے بھی بات کی ہم اس میں کچھ نہ ہو میں کہتی حضرت آدم اور امہ ہوا کی صرف یہ کہ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور دوسرا یہ کہ حضرت لوت کی قوم پر عذاب کیوں آئے بچوں کے ذہن میں اگر کچھ چیزیں ڈل جائیں تو وہ اس سے بہت حد تک بچے رہتے ہیں اور پرنٹ اور سوشل میڈیا جو ہے پرنٹ میڈیا بھی چلیں ہمارے کوئی کولم چھپی جاتے ہیں کوئی مضمون آئی جاتے ہیں سوشل میڈیا تو اس وقت ایسی ایک اللہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے جس کا نہ ہمیں اندازہ ہے نہ ہمیں استعمال آ رہے ہیں نہ ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی ضرور سیکھیں اور کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی اپنا یہ جو پیغام ہے وہ پہنچ آنے والے کو یہ مجھے میرا دل چاہ رہا تھا بس اگر میں یہی ایک سلائٹ دکھا دیتی ہوں کہ کیا ہے جی دیکھ لیجی آپ فیملیز کین پروٹیکٹ دیر چلڈرن اگینسٹ الگی بی ٹی ویدھ شریعہ تو شریعہ کی طرف ہی ہمیں پلٹنا ہے اور وہی آخر اور وہی اول اور اسی کو ہم نے لے کے اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور پھر اپنے گھروں پر اور پھر اپنے محلوں پر اور پھر اپنے خاندانوں پر اور پھر اپنے پارلیمنٹ تک بھی اس کو لے کے جانا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا شعور دے اور ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے وآخر الدعوانا عنی الحمدللہ رب اللہ رب